مجسٹریٹ عدالت نے سابق سینیٹر فیصل رضا عبدی کے خلاف غیر قانونی اسلحہ کیس خارج کر دیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں راجہ ساکب سے راجہ ساکب آگاہ کیجئے گا کیس کے متعلق کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جی بالکل سینیٹر فیصل رضا عبدی کے خلاف کراچی کی ملیر کوٹ کے جوڈیشل مجسٹریٹ میں ایک کیس دیرے سماد تھا جس میں ان پر یہ الزام تھا کہ ان کے پاس غیر ان سے غیر قانونی اسلحہ برامت ہوا تھا ان کے خلاف خانہ سچل میں سین آمز ایک کی دفعہ 23 ون اے کے تحت مقدمہ قائم کیا گیا تھا اس پر جو ہے عدالت پولیس نے رپورٹ جمع کرائی تھی کہ یہ مقدمہ ہے یہ خارج کیا جائے کیونکہ جو اسلحہ ملا ہے وہ فیصل رضا عبدی کے سیکیورٹی گارڈ کا ہے اور یہ مقدمہ ان پر نہیں بنتا ہے عدالت میں پولیس کی جانب سے چالان جمع کرانے کے بعد عدالت نے صدا کی تھی کہ یہ مقدمہ ختم کیا جائے عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد پولیس رپورٹ کے سامنے کے بعد یہ مقدمہ ختم کر دیا ہے اور خارج کرنے کا حکم دیا ہے سی کلاس کرنے کا حکم دے دیا ہے یہ مقدمہ اب فیصل رضا عبدی سینیٹر فیصل رضا عبدی پر جو غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا مقدمہ قائم دیا گیا تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے تمام دلائل سننے کے بعد مقدمہ خارج کر دیا گیا ہے بہت شکریہ راجہ ساکے